لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج کے درس میں ہم ایک تحقیق کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ زبیح کون ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام زباہ کرنے کے لیے اپنے کون سے بیٹے کو لے گئے تھے کیا اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے تھے یا حضرت اسحاق علیہ السلام کو لے گئے تھے کیونکہ اہل کتاب میں اور مسلمانوں میں یہ فرق تو بڑا عام اور واضح طور پر موجود ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کو لے گئے تھے اور تورات کے نسخوں میں یہی بات ان کے ہاں عام رائج ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کو لے گئے تھے اچھا جب ہم تورات میں ان سے پوچھتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم تم اپنے اکلوتے بیٹے کو لے جاؤ تو ان کے پاس بھی یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں اور یہاں پہ صاف تمہاری تورات میں لکھا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو لے جاؤ تو اسحاق علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کا اکلوتا بیٹا مانتے نہیں کیوں نہیں مانتے کہتے ہیں کیونکہ ان کی ماں جو ہے وہ آزاد عورت نہیں تھی اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ آزاد عورت تھی تو اب ان کے ہاں جو ہے اس لیے وہ تفریق کرتے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام ہی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل بیٹا مانتے ہیں اس لیے کہ ان کی ماں جو ہے وہ آزاد عورت تھی بہرحال یہ تو ان کے ہاں ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو زبی اللہ مانتے ہیں اچھا اب ہمارے ہاں اس کا کیا رجحان ہے اس زمن میں بھی دیکھ لیتے ہیں مسلم علماء مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان میں بھی دو جماعتیں موجود ہیں اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی زبی اللہ ہے لیکن ایک قلیل جماعت ایسی بھی ہے جیسا کہ لقت المرجان وغیرہ کے بعض نسخوں میں بعض روایتیں آتی ہیں اور کچھ اور علماء کا اور کچھ صحابہ اکرام کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گا جو اس طرف تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ زبی اللہ ہیں اچھا تفسیر روح المعانی میں مختلف کتب کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت انس بن مالک اسی طرح حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان سب سے منقول ہے کہ حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ قربان کرنے کے لئے لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اس بارے میں مختلف روایات ہیں بعض میں حضرت اسحاق کا ذکر ہے اور بعض میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبی بیان کیا گیا ہے تابعین میں حضرت کعب حضرت سعید ابن جبیر حضرت مجاہد حضرت قاسم ابن یزید حضرت مسروق حضرت قطادہ حضرت عکرمہ وحب ابن منبع اسی طرح عبید بن عمیر عبد الرحمن ابن یزید پھر قاسم بن حمل ابن شہاب زہری ان سب وغیرہ جو ہے نا انہوں نے بھی حضرت اسحاق کو ہی زبی مانتے ہیں اچھا اسی طرح امام احمد ابن حمل نے بھی اسی کو اختیار کیا اللامہ سوہیلی فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق کو زبی ہونے میں شک ہی نہیں ہو سکتا لیکن علماء کا ایک اور گروہ ہے جو کہ بہت کثیر تعداد ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ نہیں اسماعیل علیہ السلام ہی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لئے لے گئے تھے اس کے قائل حضرات میں آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح حضرت سعید بن المسیب اسی طرح امام شعبی محمد بن قعب قرزی اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر بن العلا ان سے بھی روایات آئی ہیں اچھا علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے اسی ذکر میں ایک مقام پر فرمایا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ علامہ علوسی کے نزدیک بہتر و مناسب یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے اس لیے کہ جو آیت ہے اس کا ظاہر بھی اسی پر دلالت کرتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ روح المعانی میں تمام تفصیلات آتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عساق علیہ السلام دونوں ابو الانبیاء ہیں یعنی انبیاء کے باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں صاحب زادے ہیں جمہور علماء کے نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے قربانی ہوئی زبی اللہ یہی ہیں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبہ میں کی معظمہ کی تعمیر جو ہے انہوں نے کی اسی طرح آب زمزم انہی کے قدم مبارک کے نیچے سے جاری ہوا اچھا اسی طرح جو ہے مکہ معظمہ انہی کے سبب سے آباد ہوا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی نصر پاک سے بیدا ہوئے یہ تمام یادگاریں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی سے متعلق ہیں کہ مسلمان روزانہ پانچ وقت انہی کے تعمیر کی ہوئے کعبہ معظمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں انہی کی قربانی کے سبب ہر سال دنیا کے لاکھوں مسلمان بے شمار جانونوں کی قربانی کرتے ہیں اور لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ شریف حاصل ہو کر ان کے بنائے ہوئے کعبہ معظمہ کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتے ہیں اور اس کا تواف کرتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان ان کے لئے پانی کی تلاش میں انہی کے والدہ ماجیدہ حضرت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ سعی کرنے کی وجہ سے تمام حجاج کرام سعی کرتے ہیں اور سعادت سے بہرہ مند ہونے کے لئے اہل اسلام جوگ در جوگ دنیا کے گوشے گوشے سے پہنچتے ہیں اور قربانی کس کی ہوئی بے شک یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ زبی حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت اسحاق لیکن دلائل کی قوت اس پر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی زبی ہیں یہ مسئلہ اہل کتاب اور اہل اسلام کے درمیان بھی مختلف ہی ہے یہود و نصارہ اور کچھ اہل اسلام حضرت اسماعیل کو زبی اللہ نہیں تسلیم کرتے بلکہ حضرت اسحاق کو زبی اللہ قرار دیتے ہیں لیکن جمہور اہل اسلام کے نزدیک قربانی کا عظیم واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی سے متعلق ہے نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جس کی تفصیل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی مثال کے طور پر قرآن کریم میں آتا ہے اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ مجھے رہ دے گا الہی مجھے لائق اولاد دے تو ہم نے اسے خوشقبری سنائی ایک اقل مند لڑکے کی پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے زباہ کرتا ہوں اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے سابر پائیں گے تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹھایا اس وقت کا حال نہ پوچھ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم ایسا ہی حوصلہ دیتے ہیں نیکوں کو بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا زبیہ اس کے فدیعے میں دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی سلام ہو ابراہیم برور ہم ایسا ہی حوصلہ دیتے ہیں نیکوں کو بے شک وہ ہمارے عالی درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں یعنی لائق میں یہ تمام آیات جو ہیں یہ ترجمہ ہے سورہ صافات کی آیات 99 سے لے کے 112 تک تو تیرہ آیات کا ترجمہ جو ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ان آیات سے بہت ساری چیزیں اقدے کھلتے ہیں اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا تو بنام ذکر ہے لیکن بیٹے کا بنام ذکر نہیں ہے صرف یہ کہا گیا کہ اللہ تعالی سے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا جب وہ بیٹا بڑا ہو گیا کہ ہاتھ بٹانے لگ جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے لے گئے اور زباہ کی بات کی اس نے کہا آپ مجھے سابر پائیں گے اور پھر اس کے ساتھ پھر اللہ تعالی نے ان کو ریپلیس کر دیا اور اس کے بجائے ایک قربانی دے دی اور کہا کہ ابراہیم تو نے تو خواب سچ کر دکھایا ہم ایسا ہی حوصلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو اور ہم نے ایک بڑا زبیہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا تو یہ تمام باتوں میں بیٹے کا نام تو سامنے آتا نہیں تو ان آیات سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ صاحبزادے جو دعا سے پیدا ہوئے وہی زباہ ہوئے مگر ان کا نام نہیں آتا لیکن اگر اسی آیت کی آپ آنے والی آیتوں میں دیکھیں انہی آیات کی سلسلے میں اگر آپ آخری آیات میں دیکھیں تو آپ کو یہ بات سامنے آئے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اسے خوشخبری دی اس حاق کی اب اگر بیٹا آلڑی پیدا ہو گیا ہے تو اس کی خوشخبری دینا بنتا نہیں خوشخبری تو اس کی دی جاتی ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا تو یہ ایک دلیل ہے جس سے علماء اس بات کا استمباد کرتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے تو واقعی جیسا کہ تورات میں بھی آتا ہے وہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے اکلوتے بیٹے تھے اور اس کے بعد جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کیوں نے بشارت دی گئی تو جب زبی اللہ کا واقعہ پیش آیا تو اسحاق علیہ السلام اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اسحاق علیہ السلام چونکہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس لیے وہ زبی اللہ ہو نہیں سکتے کیونکہ آیات اس طرف دلالت نہیں کرتی تو ایک دلیل تو یہ ہو گئی اہل اسلام کے نزدیک کہ اسحاق علیہ السلام اس واقعے کے وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس لیے وہ زبیہ اللہ نہیں ہو سکتے اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ انا ابن الزبیحین میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں یعنی کہ میرے اببا عبداللہ وہ بھی زبا ہونے کے لیے لے کے جا رہے تھے عبد المطلب اور اللہ نے انہیں سو اٹھوں کے بدلے بچایا اور میرے جد امجد اسماعیل علیہ السلام انہیں بھی ابراہیم علیہ السلام زبا کرنے لے کے جا رہے تھے اور اللہ نے انہیں بھی بچایا ایک فدیہ دے ایک جانور دے کر تو میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں حضور فرماتے تھے کہ انا ابن الزبیحین تو اگر اسحاق علیہ السلام زبیہوں تو وہ تو حضور کی چاچے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں یعنی کہ میرے نصب میں اوپر جائیں گے تو دو ایسے لوگ ملیں گے جنہیں اس معاملے سے پیش آیا جائے تو اس طرح بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام زبیہ اللہ ہوں اچھا علامہ ابن جوزی نے اس کی تصحیح کی اور ایک آرابی نے حضور کو یا ابن الزبیحین کہہ کر پکارا تو حضور نے تبسم فرمایا تو اس روایت کو امام حاکم نے اس کا اخراج کیا ہے جب لوگوں نے حضور سے ابن الزبیحین کی وجہ دیاف کی تو حضور نے فرمایا کہ ایک زبی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جو ہمارے آبائے کرام میں سے ہیں اور دوسرے زبی میرے والد ماجد ہیں یعنی کہ حضرت عبداللہ کہ جب حضرت عبد المطلب نظر پوری کرنے کے لیے نے زبا کرنے چلے تو سو اٹھ کے فدیے سے ان کی جان بچی اس طرح میں ابن الزبیحین ہوں دو زبیہوں کا بیٹا اس کو تفسیر کبیر میں بھی امام راضی لے کر آئے ہیں اچھا اس روایت سے معلوم ہوا کہ زبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں نہ کہ حضرت اسحاق اچھا ایک اور دلیل دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل نے حضرت ابو عمر بن العلا سے دریافت کیا کہ زبی اللہ حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت اسحاق تو انہوں نے فرمایا کہ اے اسماعیل تمہاری عقل کہاں ہیں حضرت اسحاق مکہ میں کب تھے وہ تو ملک شام میں تھے کہ مکہ مکرمہ میں تو حضرت اسماعیل ہی تھے انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ مکہ معظمہ کی تعمیر فرمائی اور قربان گاہ بھی مکہ مکرمہ میں ہیں تو اس کو بھی تفسیر کبیر میں اور معالم تنزیل میں روایت کیا گیا ہے اس پورے قول کو بہرحال ثابت ہوا اس سے بھی کہ زبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے تیسری بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورة الانبیاء کی آیت ہے اسماعیل اور ادریس اور ذلکفل وہ سب صبر والے تھے اب ذلکفل کا صبر تو آگیا ادریس کا صبر بھی آگیا اسماعیل کا صبر کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کا صبر کیا تھا ان کی جو باقی انبیاء ہیں ان کے صبر پہ ہم بات کریں گے بعض کے تو بات کر چکے ہیں ادریس علیہ السلام کی قصص الانبیاء میں اور پھر بات کریں گے ذلکفل کی علیہ السلام کی کہ صبر کا اسماعیل علیہ السلام کا صبر کیا تھا ان کا صبر یہی تھا کہ جب انہیں زباہ کرنے کے لیے لیے جا رہے تھے تو آپ دیکھیں نا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت پڑھی آیات کا ترجمہ پڑھا تو اس میں انہوں نے اپنے والے سے یہی کھانا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے اس لیے اللہ تعالی نے کہا وہ صبر کرنے والا تھا تو ایک دلیل یہ بھی ہو گئی پھر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ وذکر فلکتاب اسماعیل کہ اسماعیل کا ذکر کریں میری کتاب میں اس کو یاد کریں کہ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتانے والا تو بہرحال یہ وعدہ کون سا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالی نے کہا صادق الوعد تو پھر بھی وعدہ کون سا تھا یہ وعدہ وہی تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا جب والد ان کو لے کے جا رہے تھے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے آپ فکر نہ کریں تو اسی لیے یعنی وہ وعدے کے سچے ہیں کہ انہوں نے زباہ پر صبر کرنے کا جو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا فرمایا اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ زبی اللہ حضرت اسماعیل ہیں اور حضرت اسحاق نہیں ہیں اچھا اللہ تعالی کا ارشاد پاک تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشقبری دی فبشرناہا بی اسحاق ومی ورائی اسحاق یعقوب اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی اب اس آیت سے سورہ ہوت کی آیت ہے ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بھئی اگر تو اسحاق علیہ السلام مان لیا جائے کہ زبی اللہ ہے لیکن ان کی پیدائش پر تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے آگے ان کا بیٹا بھی نبی ہوگا تو معاذ اللہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالی اس عمر میں اپنی ہی بات کو باطل کر رہے ہیں کہ ایک بیٹے کا کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے بیٹا بھی ہوگا اور کہہ رہے ہیں اس بیٹے کو لے جا کے تم زبا کر دو تو یہ بات تو پھر واضح ہوگی نا ابراہیم علیہ السلام پر کہ یہ زبا ہوگئی نہیں اگر یہ زبا ہوگیا تو اس کا آگے بیٹا نبی کیسے ہوگا ایسا تو ہو نہیں سکتا نا اچھا تو اگر اس کو یوں مان لیا جائے کہ اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ واقعی زبی اللہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسحاق علیہ السلام کو زبا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تب لے گئے جب یعقوب علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے ایک یہ صورت ہو سکتی ہے نا کیونکہ اگر اس آیت کو پورا کرنا ہے ہم نے کیونکہ قرآن کی آیت ہے آیت کو پورا کرنا ہے ہم نے تو اب آیت کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ بات مان لی جائے کہ اسحاق علیہ السلام کو زبی اللہ ہے اور اس وقت لے گئے تھے جب یعقوب علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے تو وہ بات پوری ہو جاتی ہے لیکن اگر سورہ صافات کی آیت دیکھی جائیں تو اس کا ترجمہ کیا تھا اس میں تھا کہ اے اللہ مجھے اولاد دے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا کہا ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک اقل مند لڑکے کی پھر جب وہ اس کے ہاتھ اس کے ساتھ کام بٹانے کے قابل ہو گیا یعنی کہ یہ بچہ جو ہے کوئی بہت بڑا نہیں تھا بلکہ لڑکپن کی بات ہے کہ بچے کے لڑکپن کی بات ہے یہ بچہ کوئی بہت بڑا نہیں ہو گیا تھا تو اس بات سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں ہو سکتے کیونکہ جس بچے کا جہاں ذکر ہے اس کی عمر بہت کم ہے جس کو زباہ کے لیے لے کے جائے جا رہا ہے تو اسی لیے فلمہ بلغ معہ السعیاء تو جب وہ کام کرنے کے قابل ہو گیا تو اس کے بعد انی ارا فی المنامی انی اذبا حک تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا ابو نیہ قال یا ابو نیہ حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنامی انی اذبا حک کہ میں تو پھر خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں تو یہ بات بھی یہاں سے صادر نہیں ہوتی تو اس آیت کریمہ سے بھی صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ زبا کا واقعہ بیٹے کی کم عمری میں ہوا لہذا عساق علیہ السلام کو ضبی اللہ قرار نہیں دے سکتے اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ربی حبلی من الصالحی سورہ صافات کی آیت ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے وقت کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی یہ سورہ صافات کی آیت میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا تھا تو اس کا مطلب ہے اگر اولاد ہوتی تو یہ دعا مانگنا بنتا نہیں تھا کہ ربی حبلی من الصالحی یعنی کہ کوئی بھی اولاد نہیں تھی اور اسحاق علیہ السلام کی بشارت آپ کو ان ملائکہ نے دی جو لوت علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے ان لوگوں نے دی اچھا تو اس سے بھی ایک بات سامنے آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد جس کا ذکر آنے والی سورہ صافات کی آیت میں ہیں یہ وہی پہلی اولاد ہے جس پہ بنی اسرائیل بھی یہود و نصارہ بھی ان کا بھی موقف یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی پہلے پیدا ہوئے اور مسلمانوں کا بھی یہی موقف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے وقت کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہ تھی اس لیے کہ طلب حاصل جو آلریڈی مل چکا ہو اس کو مانگنا بنتا نہیں یا تو وہ یوں کہتے کہ رب اے میرے پاک پر بردگار مجھے دوسری اولاد اتا فرما اب دعا میں ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں سب مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے جیسا کہ تفسیر کبیر میں بھی آتا ہے اچھے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں صاحبزازوں کی جب پیدائش ہو گئی تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے جس میں کہا الحمدللہ اللذی وحب لی علا الكبر اسماعیل واسحاق شکر ہے اس پاک پر بردگار کا جس نے اتنی بڑی عمر میں مجھے دو بیٹوں سے نوازا اسماعیل سے اور اسحاق سے اور اس آیت میں بھی اسماعیل کا ذکر پہلے کیا اور اسحاق کا بعد میں کیا کہ اسماعیل بنے ہیں اسحاق چھوٹے ہیں اچھا تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی اور جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12 سال ہوئی تو تب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو واقعہ ہے زبی اللہ کا یہ بارہ سال سے قبل پیش آیا اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اچھا پھر اس کے بعد دوسری بات اور حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب ایک سو سترہ برس کی ہوئی تو حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق پیدا ہونے کی بشارت ہوئی بہرحال تفسیر کبیر میں ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک حضرت اسماعیل نائنٹی نائن سال اور حضرت اسحاق ایک سو بارہ سال کی عمر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تب پیدا ہوئے اور بعض علماء کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب سکسٹی فور سال کی ہوئی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم کی عمر نائنٹی ائرز کی تھی اور حضرت اسحاق ابن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت اسحاق کی 117 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام 117 سال کی عمر کو تجاوز کر گئے تھے تب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو یہ اختلاف الرائے جو ہے یہ تاریخی اختلاف ہے قرآن میں بھی یہ عمر موجود نہیں ہے حدیث میں بھی عمر موجود نہیں ہے تو اب یہ اسرائیلیات میں سے ہیں اور اسرائیلیات میں کئی اقوال ہیں لیکن ان تمام اقوال میں ایک چیز تو قومن ہے وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے اس پر سب متفق ہیں اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہوئی اسی وجہ سے ان کا نام اسماعیل رکھا گیا جیسا کہ تفسیر خازن تفسیر معالم التنزیل میں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اسماعیائیل یعنی اے اللہ سن لے اس لیے کہ ایل جو ہے وہ سریانی زبان میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں جو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لیے اور صاحبزادے پیدا ہوئے تو ان کا نام وہی دعا کا جملہ اسماعیائیل رکھا گیا جو کسرت استعمال کی وجہ سے اسماعیل ہو گیا اور تورات شریف میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دعوت ابراہیم ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اسماعیل رکھا کیونکہ عبرانی زبان میں اسماعیل دو لفظوں سے مل کر بنا ہے اسماع اور ایل اسماع کے معنی سننے کے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں تو اسی طرح تکون اصحاہ میں یہ بات آتی ہے ان دلائل سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی آیت مبارک ہے کہ ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم حضرت اسماعیل ہی کے متعلق ہے پھر اس کے فوراں بات ارشاد باری تعالی ہے فلمہ بلغ مع سعیہ کہ جب وہ اس قابل ہو گئے کہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکے تو اس واقعے کا بیان اس عمر کا واضح ثبوت ہے کہ زبیہ اللہ حضرت اسماعیل ہی ہے نہ کہ حضرت اسعاق اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی اولاد ہیں اور قربانی کے وقت بھی اکلوتے وہی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے تیرہ سال بڑے تھے اور دوسری روایتوں کے لحاظ سے اٹھارہ یا چھبیس سال بڑے تھے تورات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کے قربانی کا حکم ہوا تھا اس کے بارے میں تصریح تھی کہ وہ اکلوتا ہو اور محبوب ہو جیسا کہ میں نے آپ سے آپ کو بتایا کہ تورات میں یہ موجود ہے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت جو سورہ حجر پہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی بشارت یوں دی کہ ہم آپ کو ایک ایسے بچے کی بشارت دیتے ہیں جو علم والا ہو اور جب اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہوئی تو اس کے لئے غلام حلیم کا لفظ استعمال کیا گیا ایک ایسے بچے کی بشارت دیتے ہیں جو حلم والا ہوگا جسے ہم حلم دیں گے پردباری دیں گے متحمل مزاج ہوگا تو دونوں کی الگ الگ صفتیں بیان کی گئی ہیں اس سے بھی علماء اس کا استعمال کرتے ہیں کہ زبیح اللہ حضرت اسحاق نہیں حضرت اسماعیل ہیں کیونکہ جو حضرت اسماعیل کا کام تھا اس کے لئے واقعی حلم چاہیے تھا علم نہیں اچھا پھر ایک بات اور بھی ہمیں ہمارے سامنے رکھنی چاہیے کہ جو مینڈہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ فدیہ میں زباہ کیا گیا تھا اس کا سینگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے قبضے میں ہی تھا جو کعبہ مقدسہ میں لٹکائی ہوئی تھی یہ سینگ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں یزیدی حملے سے جل گئی اس کے بارے میں تفسیر کبیر میں بھی آتا ہے اور مختلف کتابوں میں بھی آتا ہے حضرت شعبی نے فرمایا کہ مینڈہ کی سینگ ہم نے کعبہ مقدسہ میں لٹکی ہوئی دیکھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ خدرت میں میری جان ہے ابتدائے اسلام میں مینڈہ کا سر اپنی دونوں سینگوں کے ساتھ کعبہ مقدسہ میں لٹکا ہوا تھا جو سوکھا ہوا تھا تفسیر خازن میں اور معالم التنزیل میں حضرت شعبی کا یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ زبی اللہ حضرت اسماعیل ہی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں ہیں اگر اسحاق علیہ السلام ہوتے تو مینڈہ کے جو سینگ ہیں وہ ملک شام میں ہوتے اور اولاد بنی اسرائیل میں ہوتے نہ کہ اولاد اسماعیل میں ہوتے اور قابط اللہ میں ہوتے کیونکہ حضرت اسحاق تو یہاں پہ آکے کبھی قیام پذیر ہوئے ہی نہیں اچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کرتے ہیں یادگار میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے فالوورز تو قربانی نہیں کرتے مینڈے کی یا بکڑے کی یا کوئی قربانی کی ان کے ہاں راہ و رسم اس طرح جاری نہیں ہے جس طرح کے اولاد اسماعیل میں جاری ہے اور قبلت اسلام بھی جاری تھی اور اسلام کے بعد بھی جاری ہے اور ان کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز ملتی نہیں اچھا اسی طرح تورات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بچہ اللہ کی نظر کر دیا جاتا اس کے سر کے بال چھوڑ دیے جاتے پھر عبادت خانے یعنی کہ مابت کے پاس مونڈے جاتے تھے تو مسلمان حج و عمرے کا احرام بانتے ہی بال کے مونڈنے قطرنے اور اکھاڑنے سے رک جاتا ہے پھر حج اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد ہی مونڈتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو بچہ اللہ کی نظر کر دیا جاتا اس کے سر کے بال چھوڑ دیے جاتے پھر عبادت خانے میں جا کر اسے مونڈا جاتا اور توراد ہی میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو قربانی کا حکم دینا چاہا تو پکارا کہ یا ابراہیم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارز کیا میں حاضر ہوں تو مسلمان حج یا عمرے کا احرام بانتے ہی پکارتے ہیں کہ بھئی لبیک لبیک یعنی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور صاحب زادے کے بدلے جانور زبا ہوا تو حج حج قرآن یا حج تمتع کرنے والوں پر اور چند شرطوں کے ساتھ ہر صاحب استتعاد مسلمان پر ہر سال قربانی واجب کی گئی حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اور اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے قربانی کی تمام یادگاریں مسلمانوں ہی میں پائی جاتی ہیں نہ کہ بنی اسرائیل میں اگر عساق علیہ السلام کی قربانی ہوئی ہوتی تو اس کی یادگاریں بنی اسرائیل میں ضرور پائی جاتی معلوم ہوا کہ زبی اللہ حضرت اسحاق نہیں ہے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور زبا کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے ساتھ پیش آیا اور بنی اسرائیل صرف اس کو اپنے تین یون رکھتے ہیں ان کے پاس کوئی اس طرح کی سالٹ فاؤنڈیشنز نہیں ہے اس بات کو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے زبا کے وقت میں ارشاد فرمایا کہ جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکائی اسلمہ کا مقصد ہے الاسلام یعنی جس کے معنی ہے فرما بردار ہونا کسی کی بات ماننا تو زبا کا حکم دونوں کے مان لینے کو رب العزت نے اسلمہ سے تعبیر فرمایا یعنی ان دونوں کو مسلم قرار دیا پھر اس عظیم کارنامے کے سلے میں ان کے وارثین اور ان کے تابعین جو تھے ان کا نام مسلمان رکھا اور یہی عزت اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو عطا فرمائی اور کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ارشاد باری تعالیٰ سور حج کی آیت ہے یعنی تفسیر جلالین میں آتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب اور خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کتاب سے پہلے اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا لہذا قربانی کے عزاز میں ملا ہوا خطاب مسلمان جن کے وارثین اور متبعین کا ہوا وہی زبی اللہ ہیں اور وہ زبی اللہ نہیں ہیں جن کے وارثین اور متبعین اپنے آپ کو بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ وغیرہ دوسرے ناموں سے یاد کرتے ہیں تو ان دلائل سے یہ بات تو سامنے ہمارے بالکل روشن ہو گئی اور آیاں ہو گئی کہ زبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام واللہ اعلم بالصلاب موسیقی